پالوس رسول غیر زبانوں کے الہام کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح عمال کی کتاب دوسرے باپ میں جب پاک روح کا نزول رسولوں پر ہوا تو انہوں نے باہر جا کر منادی کرنا شروع کی اور ہر ایک زبان والے کو اسی ہی کی زبان سمجھ آتی تھی یہ وہ زبان ہے جو خدا اور پاک روح کے درمیان ہے جہاں پر انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے اور انسان روح کے ساتھ مل کر خدا کے ساتھ بات چیت کرتا ہے دوسری نحمت آتی ہے غیر زبانوں کا ترجمہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کلام مقدس کی گہری باتوں کو نہائیت آسان طریقے سے سمجھنا وہ باتیں جو کہ پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں مہر کی گئی ہے یا آسان الفاظ میں کلام مقدس کی آسان تفسیر و تشریح کرنا اور کلیسیہ تک پہنچانا غیر زبانوں کا ترجمہ کہلاتا ہے تیسری نحمت آتی ہے نبوت کی روح اور نبوت کی روح یہ ہے جو کوئی یسو مسیح کی گواہی دیتا ہے اس کے پاس نبوت کی روح موجود ہے با مطابق مقاشوہ کی کتاب اس کا انیس وان باب اور اس کی دسمی آیت نبوت کا مطلب ہے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دینا یا پیشنگوئی کر دینا کہ کل کیا ہوگا موسیقی